ویلکم ڈو مائی چینل لائک سبسکرائب پریس بیل آئیکن السلام علیکم میں اپنے یوٹیوب چینل بینک آف فوڈز پر آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شگر فری ٹریفل کی مزیدہ ریسیپی اس ریسیپی کو بنانے کے لئے ان اجزاء کی ضرورت ہے دودھ ایک لیٹر سکرال ڈیڑھ کپ شگر فری جیم آدھا کپ میں نے یہاں سٹرابری فلیور دیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی سا بھی فلیور استعمال کر سکتے ہیں شگر فری کسٹرٹ چار کھانے کے چمچ میں نے یہاں چوکلیٹ فلیور لیا ہے آپ اپنی پسند کا کوئی سا بھی فلیور استعمال کر سکتے ہیں ہول وی شگر فری بسکٹ چھے عدد سیپ دو عدد چھلکہ اتار کر باری کاٹ لیں کیلہ ایک عدد چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں انار آدھا کپ چینی کے بغیر والی کریم آدھا کپ اور سکرال ایک کھانے کا چمچ بادام باری کٹے ہوئے تین کھانے کے چمچ اخروڑ کی گرییاں تین کھانے کے چمچ باری کٹے ہوئے سیبو میں آدھا کپ انار شامل کر دیں ایک عدد باری کٹا ہوا کیلہ شامل کریں اب فلو میں ایک کھانے کا چمچ سکرال ڈال لیں آدھا کپ کریم ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں آدھا کپ کریم ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں بسکٹ پہ جیم ڈال کر اچھی طرح پھلا دیں اب فلو کو بسکٹ کے اوپر ڈال دیں اور اچھی طرح پھلا کر سیٹ کر لیں چار چمچ کسٹڈ کے لیں اور اس میں آدھا کپ دودھ شامل کر کے اچھی طرح مکس کرنا ہے پتیلی میں دودھ ڈال دیں چولا آن کر دیں اور میڈیم فلیم پر گرم ہونے لیں اب اس میں تھوڑی دیر چمچ لیں اور ڈیڑھ کا سکرال ڈال دیں اور ہلکا سا اُبال آنے لیں اب اس میں کسٹڈ شامل کر دیں گاڑا ہونے تک مسلسل چمچ چلاتے رہے ہیں کسٹڈ گاڑا ہو رہا ہے کسٹڈ کو مزید گاڑا ہونے نہیں کسٹڈ تیار ہو گیا ہے چولا بند کر دیں دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد کسٹڈ تھنڈا ہو گیا ہے پھلو کے اوپر کسٹڈ ڈال دیں اچھی طرح پھلا کر سیٹ کر دیں چمچ سے کسٹڈ کو سیٹ کر دیں کریم، انار، بادام، اخرور سے گارنش کر دیں آپ اپنی پسند سے بھی گارنش کر سکتے ہیں اس کے بعد اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھ دیں اور بعد میں سرف کریں مزیدہ شگر فی ٹریفل تیار ہے اسے گھر پر ضرور بنائیے اور مجھے کمیٹ میں ضرور آگا کیجئے مزیدہ شگر فریج کے بعد مزیدہ شگر فریج کی réussی مزیدہ شگر مزیدہ شگر فریج changing مزیدہ شگر فریج مزیدہ شگر فریج